جو علم ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے اگر آپ کو یقین ہی آرہا تو سکول مالکان سے جا کے پوچھیں تو آج کل ہمارے جو سکول مالکان ہے وہ صرف پیسے کے چکر کے اندر ہمارے جو بچوں کا فیوچر ہے یہ نہیں ہے کہ سبی سکول ایسے ہیں کافی سکول ایسے ہیں جن کے اندر بچوں کو پریکٹیکل بھی کروایا جا رہا ہے ان کے اچھی تربیت بھی کی جا رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچ رہے نہیں دیا جا رہا بچوں اصل میں تو ایسا رکھتا ہے یہ ایک مافیا ہے جو صرف پیسوں کے بیچے باگ رہے ہیں اصل میں اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا ہماری جو قوم دیکھ رہے ہیں ان کو صرف پیسہ نظر آ رہا ہے وہ پیسوں کے بیچے باگ رہے ہیں سلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت پیارے دوست ان حمد حاطف ہمارے خاص پہلو بھی نہیں ہیں انجاب والی لوزہ کے اندر اور ان کا ایک ویڈیو چینل بھی آپ جا کے ویڈیو داریں محمد عاطق کے نام سے ان کی ویڈیوز کو دیکھیں آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا آج ہم ان کے ساتھ ایک بہت ہی سیریز کوپی پر بات کرنے کے لئے آپ پر موجود ہیں ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ایڈوکیشن اور سکل پہلا پیشن ہم سے یہی پوچھیں گے کہ آتی بھائی ہمیں اس معاملے میں تھوڑا سی رہنمائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے چینل کے طرح مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ عز و جل ہم سے اس ٹاپک پر اچھی طرح بات کرنے کی طفیقت آپ رنبائے ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے بات کرنے کا اور میرا بھی اپنا نقطہ نظر ہوگا جس پریکٹیکل لائب سے میں گزر رہا ہوں تو میں اپنے ذاویے سے بات کروں گا اپنے حساب سے بات کروں گا اسی طرح ہر پرسنیلٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے بات کرتا ہے ایکسپیرینس کو دیکھ کر بات کرتا ہے یا جو آج کل چل رہا ہے اس حساب سے بات کرتا ہے اسی طرح آپ نے پوچھا ایڈیوکیشن اور سکل ان میں سے کونسی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں آپ ایڈیوکیشن کے بغیر بھی زندگی نہیں بزار سکتے اور سکل کے بغیر بھی زندگی نہیں بزار سکتے دیکھیں آپ اپنے ایڈیوکیشن تو حاصل کر لے لیکن سکل حاصل نہیں کی میں نے بہت سے ایسی ایگزامپل دیکھی ہیں جو ایڈیوکیشن حاصل کر چکے ہیں لیکن ان کے پاس ارننگ کا ذریعہ نہیں ہے ان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے کہ وہ کیسے ارنن کریں کیوں؟ انہیں جسٹ ایڈیوکیشن حاصل کیا اس کو پریکٹیکل نہیں کیا پریکٹیکل جائی ہے آپ کو سکل سکھائے گی پریکٹیکل آپ جو پریکٹیکل کریں جب تک آپ سکل حاصل نہیں کریں گے وہ ایڈیوکیشن آپ کو کسی کام کے لیے نہیں رکھے گی جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو نکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لئے سکل بہت اہم ہے تو ناظرین ہمیں آتی بھائیم بتایا کہ جو سکل ہے وہ بہت زیادہ زوری ہے ایڈیوکیشن بھی زوری ہے لیکن سکل آج ہماری جو یونیورسٹیز ہیں مختلف یونیورسٹیز ہیں ادھر ایڈیویاں ہو جائے تو دی جائیں اسٹونٹس کو لیکن یہ انہیں سکل کے بارے میں نہیں بتایا جائے انہیں کام نہیں سکھایا جائے جس کے وجہ سے آپ بے روزگاری ہو جائے کیونکہ جب لوگوں کو کام نہیں آئے گا تو پھر آگے جوپ ملنا بہت مشکل ہے انہوں نے آپ کی ڈیگنیاں ضرور دیکھیں گے لیکن کام بھی دیکھنا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نہ کوئی سکل ضرور سکھیں آلکہ ہمارے جو دور آگے فریلانسنگ ہو رہی ہے مختلف طریقے سے لوگ ارننگ کر رہے ہیں تو اگر آپ کے اندر کوئی کسی بھی چیز کا ہونر ہوگا تو آپ بہت جلدی اس چیز میں کامیاب ہو جائیں سرف ایڈیوکیشن سے آپ کام ہی ہونے والا پہلے ہوتا تھا کہ لوگ ڈیگنیاں کر آتے تھے اور جوپ مل جاتے تھے اب ڈیگنیاں بہت زیادہ ہیں بہت سے لوگ لینوں میں کھڑے ہیں اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایڈیوکیشن کس لیول کی ہے ایسے ہی ہے تو اب سب سے بڑی بات یہ ہی ہے اگر ایڈیوکیشن کے ساتھ آپ کے پاس سکلز ہیں تو پھر جا کر آپ کو جوب ملے گا ٹھیک ہے پھر ہی آپ اپنے معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے لئے کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ صرف ڈیگری اٹھا کر کہتے جائیں اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ ڈیگریوں کی طرف لے جائے 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 ہیں سکلز نے سکھایا جائے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام کا اس پر کتنا ایفیکٹ ہے تعلیمی نظام کا کیا کردار ہے اس کے اندر دیکھیں آج کا جو تعلیمی نظام ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ ایک گلی میں سے گزریں تو آپ کو کتنے سکول دیکھنے کو مل دیں گے آپ بتائیں یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں دقریبا میں نے جہاں تک دیکھیں ہر گلی کے درہ میں دو تین سے زیادہ سکول مل جاتے ہیں اب آپ جس گلی سے آئے ہیں اس میں تین سے چار سکول لازمی ہوں گے ایسے ہی دیکھیں اب یہ جو گلی گلی میں سکول بن رہے ہیں اور جو وہاں پر تعلیم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کس سرحہ کا دیا جا رہا ہے اصل میں تو ایسا رکھتا ہی ایک مافیا ہے جو صرف پیسوں کے بیچے باگ رہے ہیں اصل میں اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا ہماری جو قوم دیکھ رہے ہیں ان کو صرف پیسہ نظر آ رہا ہے وہ پیسوں کے بیچے باگ رہے ہیں تعلیم کو پسے پشت ڈال کر پیسے کو ترجیحات دی جاری ہے جہاں سے بھی پیسہ نکلتا ہے نکالو جہاں سے بھی نکلتا ہے اس لیے اب کیا کیا جا رہا ہے گلی گلی میں سکول بنائے جا رہے ہیں اس ایری کو کور کیا جا رہا ہے وہاں کے بچوں کو اپنے سکول کی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے سوری جب وہ بچہ ایک مایاری تعلیم حاصل نہیں کر پائے گا ایک سٹینڈرڈ سکول تک نہیں پہنچ پائے گا تو وہ کیسے ایک گدی کے سکول میں جس کا کوئی سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے جہاں کوئی مایار ہی نہیں ہے تو وہ کیسے تعلیم حاصل کر سکے گا اور جو سکولوں میں جو جس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے جسٹ پڑھائی پر فوکس کیا جا رہا ہے یہ لائن یاد کرنی ہے یہ رٹے پر رٹا رٹے پر رٹا کہ آپ نے یہ چیز یاد کرنی ہے اس کو لائف کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے فیوچر کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے آپ نے فیوچر میں کیسے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے جسٹ لائنیں یاد کروائی جا رہی ہے جی آپ نے بات کیا میں بلکل سیگری کرتا ہوں کیونکہ جو آج ہمارے ہر گلی کے اندر سکول جبارہ کھول گیا مافیا بن گئے میں پچھے گلوں بھی ایک پوٹس لیکھ رہا تھا کیونکہ ایک پوٹس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو علم ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے اگر آپ کو یقین ہی آرہا تو سکول مالکان سے جا کے پوچھیں تو آج کر ہمارے جو سکول مالکان ہیں وہ صرف پیسے کے چکر کے اندر ہمارے جو بچوں کا فیوچر ہے یہ نہیں ہے کہ سبی سکول ایسے ہیں کافی سکول ایسے ہیں جن کے اندر بچوں کو پریکٹیکل بھی کروایا جا رہا ہے ان کے اچھی تربیت بھی کی جا رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچ رہے نہیں دیا جا رہا بچوں کو وہ کیا کہتا ہے اب بچوں کے والدین کو آپ گلیوں میں سکول بنا لیں گے تو گھر والے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ دور بھیجنے سے اچھا یہ گھر کے ساتھ سکول ہے بچہ آرام سے آتا جاتا رہے گا وہ یہ نہیں دیکھتے جو والدہ نے ان سے بھی میری یہ بزارش ہے کہ اس چیز کو ضرور دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارے گھر کے ساتھ سکول ہے بچہ چلے جائے گا ٹائم سے آ جائے گا یہ دیکھیں کہ کون سا ادارہ ہے جو ہمارے بچے کی تربیت اچھی کرے گا کون سا ایسا ادارہ ہے جو ہمارے بچے کو سکل سکھائے گا یہ چیزیں ضرور دیکھیں جب بھی آپ اپنے بچوں کو کسی سکول میں پیمیشن لے رہے ہوتی ہیں تو آتی بھائی تربیت آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس پر تربیت کا کتنا ایک ایک افرکت ہے کتنا ضروری ہے انسان کی تربیت دیکھیں زندگی گزارنے کے لئے اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں تو آپ کے اندر تربیت کا ہوا نا ضروری ہے اگر آپ بلا مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تب آپ کے زندگی ہی تب بھی گزر جائے گی ایسا نہیںگی تو آپ تربیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو آپ اس کا افیقت خود ہی اپنی زندگی میں دیکھیں گے انسان کو اشرف المخلوقات کس بیسور کہا گیا علم کی بیسور علم ہوگا تو تربیت آئے گی جب علمی ہی نہیں ہوگا تو تربیت کیسے آئی گی تو وہ اشرف المخلوقات میں کیسے شمار کیا جائے گا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے اگر وہ علم حاصل کرتا اشرف المخلوقات کو فرشتوں سے بھی افضل کہا گیا اور اسے جانوروں سے بھی بتر کہا گیا اگر وہ جاہیred تو آپ کوری دیکھ لیں کہ علم کا کتنا دارمدار ہے تربیت پر علم ہوگا تو تربیت آئے گی جی بالکل ناظرین آج ہم نے جس ٹوپی پر بات کی وہ یہ تھا کہ ایک ایڈوکیشن اور سپیل کے اندر کونسی چیز زیادہ امپورٹر ہے تو آتی بھائی نے بڑے پیارے انداز سے اور بہت اچھے انداز سے ہمیں آج انداز سے ہمیں دونوں کے پاس انڈیچنس بتایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جوڑی ہوئی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم ابھی ویڈیو میں ایک نئی بات اور ایک نئی انداز کے ساتھ اگر آپ بھی اپنی کوئی رائے پیش کرنا چاہیں کومنٹس میں تو آپ دے سکتے ہیں ضرور دیجئے گا